ہنوکتا سی کراچی جے اوبرزلے جے ایس ایس پی آفیس میں موجود ہیں جی تیسان اگر کراچی اوبرزلے جا ایس ایس پی ساجد امیر صدو دائی گاڈ ہیں جن کا پوچھا کرنا سی تا کراچی جے اوبرزلے میں جے کرائم ریٹ آئے وہ ہی نا وقت کترو آئے انہاں علاوہ کتنیوں کاروائیں تھی انہاں کتنیوں ریکاوری تھی انہاں بیسٹ میں اٹھارہ سے انیس تھانے ہیں یعنی ایک تھانہ جو ہے وہ بھی دو تھانے ایک بن گئے مادل پولیس ٹیشن ہونے کے وجہ سے اور اس وجہ سے آپ کو کرائم ریٹ ریلیٹیولی اوپر نظر آتا ہوگا چونکہ تھانے زیادہ ہیں ہمارے مقابلے میں اگر آپ کرنگی دیکھیں گے تو وہاں صرف نو تھانے ساؤتھ میں دیکھیں گے تو وہاں دس سے گیارہ تھانے یا سی ٹی میں اسی طریقے سے تو وہ اوورال ڈسٹرک کے کرائم اس وجہ سے آپ کو بڑا ہوا یا زیادہ نظر آتا ہے اب پہلے ہمارے جو چار تھانے تھے جو زیادہ کرائم انفیکٹڈ تھانے جن میں سراب گوٹ ہے سائٹ سپر آئیوے ہے سچل ہے موبینہ ہے تو یہ پہلے ملیر میں ہوتے تھے ابھی وہ بھی ییسٹ میں آگئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہونے کی وجہ سے آپ کو اوورال کرائم فگر نظر زیادہ جو ریسٹرکشن بڑی ہے نفری ریلیٹیولی کم ہے پہلے پولیس چوکیاں ہوتی تھیں لیکن ابھی وہ سپریم کورڈ کے آرڈر سے وہ چوکیاں بھی ختم ہو گئی ہیں تو ایک تھانہ ہوتا ہے اور جیسے سچل ہے تقریباً آکتیس کلومیٹر کا اس کا ایریا بنتا ہے صرف ایک تھانے میں کراچی شہر میں اور درجنوں گوٹ ہے اس میں تو اس وجہ سے ریلیٹیولی ان ایریاز میں کرائم زیادہ نظر آتا ہے اور ہوتا بھی ہے سچل میں ہی ہمارے پاس جو انکاؤنٹر میں پندرہ سے زیادہ لوگ ان چھے مینوں میں مارے گئے ہیں اور تقریباً اکیس لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں پولیس انکاؤنٹرز میں تو جیسے ہم نے کل بھی اپنی رپورٹ جاری کی تھی ہم نے آورال فیفٹی ٹو کیسز ڈیٹیکٹ کی ہیں سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے چار سے پانچ لوگ اس میں ملوث تھے پانچویں بندے کا ابھی تک نام اوپن نہیں ہوا لیکن چار لوگ اس میں جو ملوث تھے جن کے نام ہمارے پاس آگئے ہیں کمپلیٹ ایویڈنس کے ساتھ ان میں سے دو پکڑے گئے ہیں دو ابھی رہتے ہیں اور انیشیلی ہماری تقریباً ریکاوری جو ہے وہ بائیس میں سے دس لاکھ تک یا اس کی لگ بگ ہوئی ہے مجھے ایکزیکٹ فگر پتہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اب ملزمان آئیڈنٹیفائی ہو چکے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مکمل ریکاوری بھی ہو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کرائم کو کم سے کم کریں لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے آج کل تھوڑا قرآن کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں بے روزگاری زیادہ ہو گئی ہے تو ایک ٹرینڈ چونکہ کسی بھی کرائم کی سوشل اکنامک کلچرل ریزنز ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا کرائم بڑا ہوا نظر آئے گا عبداللہ سولنگی سنٹرم نیوز کروچی